اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیٹی پر پڑی جو گہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت گول سے دیکھنے لگے جب چیٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا مو کھولا تو چیٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے مو میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت گول سے دیکھتے رہے ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا مو کھولا تو وہ چیٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو سمندر کی دہ میں ایک بڑا کھوکلا پتر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے کیرے مکوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بیدا کیا ہے وہ وہاں سے روزی تراش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں اس کی روزی اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسکر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے رفصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں بند پتھر کی سراغ کے سامنے کھوڑ دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کی سراغ سے اس کی موں تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے موں سے باہر نکال دیتا ہے حضرت علیمان رہ السلام نے کہا کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تقبی کو سنا ہے چیٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہر پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت علیمان رہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائے اور قدرہ دلاہیہ کا تماشا دیکھے حضرت علیمان رہ السلام اپنے مساہبین کے ساتھ تشریف لے گئے مگر انہیں کوئی ایسی شئے نظر نہیں آئی آپ نے ایک جن کو حکم دیا اس سمندر میں گوتا لگا کر اندر کی خبر لاؤ جن نے گوتا لگایا مگر کچھ نہ پایا اور واپس آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے گوتا لگایا مگر سمندر کی تحت نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی قابلے جس کا چیز دیکھی ہے یہ سن کر حضرت علیمان رہ السلام نے اسے بھی کبھی جن کو گوتا کھوڑی کا حکم فرمایا وہ اس پہ دگنی مسافت تک سمندر کے اندر گیا لیکن اسے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قدرت الہیہ کا عجیب و غریب مظہر ہوتی اب آپ نے اپنے وزیر آسیب بن برکیا کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا وہ سمندر کی تحت تک جا پہنچے اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی اسے دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے آسیب بن برکیا نے تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس کافوری کبہ لا کر حضرت علیمان رہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا جس میں چار دروازے تھے ایک دروازہ موٹی کا دوسرا یاکود کا تیسرا ہیرے کا اور چاہتا زمود کا کمالِ قدرت یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں داخل ہوا تھا حالاکہ کبہ سمندر کی طے میں تھا حضرت علیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان سافت سترے کپڑے پینے ہوئے نماز میں مشغول تھا حضرت علیمان علیہ السلام کبہ کے اندر تشریف لے گئے جب وہ نماز سے پارے ہوا تو آپ نے اس سے سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کی طے میں تم کیسے پہنچ گئے اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی میں نے ان دونوں کی ستن سال تک خدمت کی میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی اے اللہ اپنے طاعت میں میرے فرزد کو عمر دراز عطا فرما اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے میں نے اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ کبا نظر آیا اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کی اندر چلا گیا اپنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے کبا کو سمندر کی تہمیں اتار دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ذریافت کیا تم کس زمانے میں یہاں آئے تھے نوجوان نے جواب دیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جمانے سے یہاں ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے دو ہزار سال ہو گئے ہیں مگر وہ اب تک بلکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم وہاں کھاتے کیا ہو مہجوان نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایک سبت پرندہ روزانہ اپنے چوچ میں سر برابر کی ایک جرد چیز لاتر آتا ہے میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے اس نے میری بھوک بھی مر جاتی ہے اور پیاس بھی رفا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، گندگی اور نامانوسی وہ بحشت یہ تمام چیزیں مجھ سے دور ہو جاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے نوجوان نے عرض کیا حضور مجھے میری ہی جگہ بھیجوا دے تو مناسب ہوگا اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالک حقیقی کی عبادت میں مجبور رہوں گا ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ کی عبادت میں لگا رہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برکیہ کو حکوم فرمایا تو انہوں نے کبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے دیکھو والدین کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین